بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نور کی ماما آ رہی ہیں آج تو وہ وہاں سے ترکی سے انہوں نے ویڈیو بنائی تھی تو وہ بھی میں نے اس کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ ترکی کے ائرپورٹ ہے تو بہت خوبصورت ہے ترکی ویسے بھی جو ہے نا بہت پسند ہے مجھے بھی بہت پسند ہے بچیوں کو بہت پسند ہے تو وہ مجھے کہتی ہی ماما ہم نے ترکی ضرور جانا ہے تو میں نے کہا چلو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ترکی کے ائرپورٹ بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں کسی کافی لوگوں کو تو پتا ہے کہ زہرہ اور نور کی ماما جو ہے وہ امریکہ گئی ہوئی تھی بچیوں کو میرے پاس چھوڑ کے کچھ لوگوں نے مجھے پوچھا بھی کہ زہرہ اور نور آپ کی کیا لگتی ہیں تو وہ میری بھانجی ہیں بیٹی ہیں ہی ہیں ظاہر ہے مگر جو رشتہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ صبح چھے بجے کی فلائٹ تھی سسٹر کی تو ہم لوگ گھر سے ساڑھے چھے بجے نکلے تھے اور ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید لیٹ ہو گئے ہم لوگ اور جب ہم لوگ گھر سے نکلے تھے نا بلکل اندھیرہ تھا آزانیں ابھی شروع ہوئی تھی تو جب ہم لوگ گھر سے نکلے تو جلدی جلدی ہم لوگ پہنچے تو ہم نے کہا فلائٹ تو خیر آگئی ہوئی تھی اور اتنا رشت تھا اتنا رشت تھا کیونکہ تین فلائٹیں کٹھی آئی تھی جو عمرہ کر کے آئے تھے لوگ وہ بہت زیادہ تھے تو ان کی بھی فلائٹ تھی تو کافی دیر ہم لوگ یہاں پہ تو آپ لوگ کو جلدی دکھا دیا مگر ہم لوگ بہت دیر کھڑے رہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد سسٹر باہر آئی تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ چلی نہ گئی ہو ہم لوگ شاید لیٹ آئے ہیں تو جب ہم لوگ بلکل اینڈ پہ تھک گئے کیونکہ اس کے چارجنگ بھی موبائل کی ختم ہو گئی تھی تو لاسٹ پہ پھر جو ہے نا وہ جب آئے نکل کے آئی تو تھوڑا سکون آیا کہ چلو آگئی ہم لوگ تو بس یہی سمجھ رہے تھے شاید وہ ویٹ کر کر کے نا ہمارا خود ہی گھر پہ چلی گئی ہے اور یہاں پر ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ زہرہ شاید اپنی ماما کو نہیں پہچانے گی مگر وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنی ماما کو پہچان بلکل پہچان گئی بلکہ وہ ہمیں بھول گئی اپنی ماما کو وہ پہچان گئی فوراں اس کے پاس چلے گی اور اس کی گود میں سے اتر ہی رہی تھی اپنی ماما کو پہچانے گئی اور ظاہر ہے دیکھیں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا تو وہ بھی اپنی بچیوں سے پانچ ماں کے بعد مل رہی تھی اور بچیاں بھی اپنی ماں سے مل رہی تھی تو اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے بہن پہنچ گئی اور اس کے بعد یہ کہ سب چائے اور کافی پینے کا ان لوگوں کا ارادہ ہو گیا تو سامنے ہم لوگ میک ڈونالل چلے گئے تھے کیونکہ بہت ہی صبح ارلی مارننگ تھی جب ہم لوگ آئے تو اس ٹیم پہ بھی تقریبا ساڑھے 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 بجے کا ٹائم تھا تو پھر یہاں سے سب نے کافی لی چائے لی تو پہلے تو اندر بیٹھنے کا ارادہ ہوا تو اندر تو ساری سیٹس وغیرہ جو تھی نا ابھی ان لوگوں نے صفائیاں ہو رہی تھی صبح صبح تو پھر ہم لوگ اپنی چائے اور کافی لے کے باہر آگئے تھے اور ہسمنٹ جو تھے وہ اسمان رکھ رہے تھے گاڑی میں تو ان کو نہیں پتا تھا ہم لوگ میں ایک ڈونل آئے ہیں تو ہم لوگ تو جانے کے لیے نکلے تھے تو پھر بچوں کا اور سسٹر کا ارادہ بنا گئے چلو چائے وغیرہ پی لیتے ہیں پہلے تو یہاں پہ آگئے اور زارہ اپنی ماما کو آوازیں دے رہی ہے یہاں پر تو سب اس کو پکڑ بھی رہے ہیں مگر وہ اپنی ماما کے پاس ہی جا رہی ہے تو یہ خیر ان سے بہت پیار کرتی ہے میرے ہسمنٹ سے تو وہ ان کے پاس جا رہی تھی باقی اور کسی کے پاس اتنا نہیں جا رہی تھی یہاں بیٹی کے پاس جاتی ہے زیادہ تو یہ کہ صبح صبح جب آئے نا تو صبح کا موسم اتنا اچھا لگ رہا تھا بہت اچھا وہ لگ رہا تھا ایک سکون لگ رہا تھا نا اتنی صبح صبح نکلا بھی نہیں جاتا اور بڑے عرصے کے بعد اتنی صبح ائرپورٹ پہ آئے اور ائرپورٹ کا محول تو ویسے بھی بڑا اچھا لگتا ہے تو یہاں پر بچے اپنے چاہے اور کافی انجوائے کر رہے تھے جس نے جو کھانا تھا اور زہرہ نے آئسکریم لی تھی اور ساتھ وہ اپنے ائرپورٹ پہ ہی اس کی ماما نے اس کو نا نکال کے دے دیا تھا یہ آئی پیڈ بچوں کا وہ ہے یہ کمپیوٹر نا تو وہ اس سے کھیل رہی تھی ساتھ آئسکریم کھا رہی تھی تو موسم بھی کافی چینج ہو گیا جب ہم لوگ ائرپورٹ کے اندر انٹر ہوئے نا اس ٹائم اتنی سردی لگی حالانکہ ہم لوگ پراپر کپڑے پہن کے آئے تھے مگر گرم نہیں ہسپیڑ نے جیکٹ پہنی تھی بیٹے نے پہنی تھی مگر ہم لوگوں نے خیر نہیں میں نے شوال لی تھی مگر اتنی تھنڈی ہوا تھی اتنی تھنڈی کہ اس ٹائم نہ کامپنے لگ گئے تھے ہم لوگ نہ اتنی سردی تھی مگر بہت مزا آیا بہت اچھا لگا اور یہاں پہ کوا جو تھا نا وہ جو چیزیں بچی ہوئی تھی وہ اٹھا کے لے کے گیا اور یہاں پہ ہم لوگ فائنلی گھر پر پہنچ گئے ہیں تو یہ سمان وغیرہ اوپر لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ ہم لوگ گھر پہ پہنچ گئے ہیں اور بچوں نے آتے ہی اپنا سمان نکال لیا تھا اور یہاں پہ میں نے شام کے کھانے کی تیاری کی ہے اور اس ٹائم پہ اتنی بھوک نہیں تھی تو نانچنے مگوایا تھے تو وہ میں نے بنایا تھا تو بچے اپنے کھلونے نکال کے بیٹھے ہوئے تھے کافی دیر تک تو ہم لوگ جو ہے نا وہ سمان وغیرہ نکال کے دیکھتے رہے بچے خوش ہوتے رہے تو تقریبا ہمیں بارہ بج گئے تھے اور اب نین سے اتنا برا حال ہو رہا تھا کہ ہم لوگ تھک گئے تھے کیونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے پھر صبح ائرپورٹ سے لے گئے تھے تو اب بالکل ہمت انڈ ہو گئی تھی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے پھر دوبارہ اٹھنے کے بعد تقریبا میں تو دو ڈھائی بجے اٹھ گئی تھی پھر میں نے کھانے کی تیاری شروع کی اور دوپہ شام سے جو تین بجے سے کھانا بنانا میں نے شروع کیا ہے نا تو مجھے آٹھ بج گئے تھے یہ دیکھیں لائٹ بھی گئی ہوئی ہے اور اتنی پریشانی ہوئی یہ بارحال میں نے جیسے تیسے کھانا بنا لیا گیس کی وجہ سے بہت مسئلہ ہوا اور کھانا بہت اچھا بنا تھا سب نے بہت انجوائے کیا سسٹر کو بھی بہت پسند آیا کھانا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا مجھے کمیڈ میں ضرور بتائیے گا اور مصروفیت اتنی زیادہ ہوئی ہوئی ہے ویڈیو میں ڈالی نہیں رہی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ